سلی امری وحلو لبتن من لسانی یفتح قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وصحبہ منتجبین وعلى ازواجه منتخبین ولعنت دائمت باقیت على آدائهم اجمعین من یومنا حاضر إلى یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وعلى من الحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر دارالے سیدی شہدہ عاشقان محمد وآلہ وسلم میرے شیعہ سنی بھائیو آج روضِ عاشقان نہ صرف ملک کے کونے کونے میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانانِ عالم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ بیٹے اور پیٹے کا حصہ اپنے اپنے انداز میں دے رہے ہیں ہر شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے دل اپنے دل میں غم محسوس کر رہا ہے حسین کی محبت صرف شیعانِ حیدرِ کررار کے دلوں میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر مسلمان بلکہ غیر مسلم لوگ بھی حسین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں یہ کون حسین تھا جس کی یاد میں آج پوری دنیا غمگین ہے جس کی یاد میں کوئی رو رہا ہے کوئی ماتم کر رہا ہے کوئی زنجیر زنی کر رہا ہے کوئی جلوس نکالے ہوئے ہیں کوئی گھروں میں بیٹھ کر کربدا کا واقعہ یاد کر کے رو رہا ہے یہ کون حسین ہے یہ کوئی اور نہیں میرے دوستو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین یہ علی کا بیٹا حسین یہ فاطمہ کا دل بند حسین یہ زہرہ کا بیٹا حسین جس کے غم آج پوری دنیا میں ملایا جا رہا ہے وہ حسین جب اس سے پوچھا گیا سن ساٹھ ہجری میں ماویہ جب اپنے جب وفات پا گیا اس وقت ان کی جگہ پر یزید لعنت اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے دین اسلام کو مست کر دیا اس نے محمد کے لائے ہوئے دین کو تقدیل کرنا شروع کیا اور اس نے جن لوگوں سے بیعت مانگی وہ عبداللہ ابن سبیر وہ جناب امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن عمر کے جب حسین سے بیعت مانگی تو امام حسین نے ولید کے دربار میں ایک ہی پیرا گراف میں ایک چند جملوں میں اخنا تعارف بھی کر آیا اور یزید کا تعارف بھی کر آیا امام حسین نے فرمایا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں میرا تعلق کس سے ہے منعرفہ نہیں فقد عرفنی ومن نم یعرفنی فعنا اعرفہو ان ابن محمد المصطفیٰ ان ابن علی المرتضیٰ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جاننے کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ السہرہ کا بیٹا ہوں لیوہ حیل مریم لیوہ حیل مریم اہل بیٹ النبوی ومعدل الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی واتنزیم بنا فتح اللہ و بنا یختمہ ہم خاندانِ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں ہم رسالت کی کان ہے نبوت کی کان ہے ہمارے گھر میں فرشنے نازل ہوتے رہے ہیں قرآن اور بحی میرے گھر میں نازل ہوا ہے کائنات کی ابتداء بھی ہم سے ہوئی ہے اور کائنات کی انتہا بھی ہم سے ہوئی ہے حسین یا حسین جب ریک یا حسین جب ریک یا حسین یا حسین یا حسین یا تم یزید کو جانتے ہو یزید کون ہے یزید و شارب الخمر مولن بالفسق والفجور قاتل النفس المحترم یزید وہ ہے جو شرابی ہے یزید وہ ہے جو فس کو فجور کرنے والا ہے یزید وہ ہے جو دین اسلام کو مست کرنے والا ہے یزید وہ ہے جس نے دین اسلام کو ختم کر کے اپنی مزاج کے مطابق دین میں تبدیلی لانی چاہیے میرے جیسا قیامت کے دن تک آنے والا انسان یزید جیسے لوگوں کی قید کبھی نہیں کر سکتا یزید یا میرے جانتے ہو میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کو رسول نے اپنا لعاب دہن دیا میں وہ ہوں جب رسول ممبر پر تھے میں آنا چاہ رہا تھا رسول نے خطبہ چھوڑا حدیث کہنی چھوڑی روایت کہنی چھوڑی قرآن کی تفسیر چھوڑی مجھے گود میں بیٹھایا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں حازہ حسین فارفو ہو یہ حسین ہے اس کو اچھی طرح پہچان لو انن حسینہ مصباح الحدہ وصفینت النجات حسین ہی ہدایت کے چراغ ہے اور صفینہ نجات ہے میں وہ حسین ہوں جو پیغمبر سجدے میں تھے اور میں پیغمبر کی پشت پہ آ گیا پیغمبر نے سجدے کو طول دیا میری وجہ سے میں وہ حسین ہوں جب میدانِ بباہلہ میں اترا تو یزی کیا تو پھر اس وقت پادری نے عیسائیوں کے پادری نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کی طرف دیکھ لیں تو پہاڑ اپنی جگہ پہ چھوڑ گیا میرا یزید کے ساتھ ذاتی کوئی اختلاف نہیں انہی لمحہ خرد اشیرن ولا بطیرن ولا مفسدن ولا ظالمن انہما خرشتو لے طلب الاسلاحی فید امت دن میں تو کسی فتنے فساد کے لیے نہیں آیا میں تو کسی شر انگیزی کے لیے گربرا کے میدان کی طرف نہیں جا رہا میں تو کرسی کے لالچ کے لیے یزید کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا میں صرف اور صرف اپنے نانا کی سیرت پر چلنا چاہتا اس امت کی اصلاح کرنا چاہتا حسین نے اس امت کی اصلاح کے لیے اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑا حسین دو محرم سن اکسٹھ ہجری کو کربرا میں آئے سات محرم کو حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا اور میرے دوستو دس محرم کو جب سورت تلو ہوا تو حسین کا کھرانہ لٹنا شروع ہو گیا حسین نے قربانیہ دینی شروع کر دی کبھی علی اکدر کو بھیج رہے ہیں کبھی قاسم کو بھیج رہے ہیں کبھی عون محمد کو بھیج رہے ہیں کبھی عباس کو بھیج رہے ہیں کبھی حبیب ابن مظاہر کو بھیج رہے ہیں کبھی مسلم ابن عوش جا کے بھیج رہے ہیں صبحوں سے لے کر عصر آشورہ تک حسین نے ایک ایک علاش اٹھائی اور وہ خیموں کے ساتھ لے کر آئے ہیں آخر میں آج 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 آرہ سن سکو گے مسلمانوں حسین کا کیا قصور تھا حسین تو دین محمد کے لیے آئے تھے لیکن چھ مہینے کا بچہ حسین کا اصغر نام تھا اس کا اس کو بودھ میں اٹھایا بچہ بہت پیاسا تھا یا میں اس کو پانی پلا کر لاتا ہو جب وہ کربلا کے میدان میں آئے کہا عمر ساتھ اگر قصوروار ہوں تیری نظر میں تو میں حسین ہوں اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے عزاداروں ان نے کہا کہ کیا چاہتے ہو کہا بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو عزاداروں ظالموں نے کہا کہ میں یقین نہیں آتا ایک دفعہ علی اصغر کو کہا کہ تم خود وطا دو علی اصغر نے باب کے بازوں پر پلٹا کھایا اور لشکر کو دیکھ کر ایک دفعہ چھوٹا سا مو کھولا اپنی خوشک زمان نکالی اور اس کے اپنے ہوتوں پر پھیرنی شروع کر دی عزاداروں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں اس امت میں پانی دینے کے بجائے علی اصغر پہ وہ تیر پھیکا کہ تیر پھیکنے کی وجہ سے حسین نے کہا فَزَبَهُوا مِنْوزَوْنِ نِلَا اُزَنِ علی علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک زباہ کر دیا گیا فریاد یا حسین یا حسین